وَلَقَدْ يَسْرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدْدَكِرِ رکو نمبر نائن ہے قرآن کے بارے میں مشرقین کے رد عمل پر تبصرہ ہے دو مین فائنٹس ہیں اس رکو کے توحید کے دلائل اور قرآن مجید کے بارے میں مشرقین کے رد عمل پر تبصرہ ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْسَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ فَقُلْ اَفَلَتَتَّقُونَ آپ کہہ دیں کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے تو جلدی وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں لیکن دلائل غور فکر کرنے اور قبول کرنے کے لیے ہوتے ہیں رب کے الفاظ ہیں اپنی ذات کے لیے محسوس کریں گے تو غور فکر کا آغاز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے جواب آپ خود اپنے رب کو دیں گے انشاءاللہ سو وہ اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے پھر تم کدھر پھیرے جا رہے ہو ایسے ہی طرح رب کی آیات ان لوگوں پر سچی ہو گئیں جنہوں نے نافرمانی کی کہ یقیناً وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ کہہ دیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتداء کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ بناتا ہو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتداء کرتا ہے پھر اسے دوبارہ بناتا ہے تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو غور کرو کون ہے جو تمہاری توجہ کا رخ موڑ دیتا ہے تمہاری سوچ کا رخ کسی اور کی جانب کر دیتا ہے ایک انڈے کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس کے اندر سے چوزہ کیسے نکل آتا ہے ہر طرف سے جو انڈا بالکل یعنی اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی وہاں سے وہاں زندگی کیسے آ جاتی ہے اور جس چیز کا انڈا ہوسی کا بچہ نکل آتا ہے اتنے محفوظ قلعے کے اندر زندگی کہاں سے آتی ہے کون ہے جو زندگی کو تخلیق کرتا ہے ہاں زندگی ایک راز ہے جس سے کوئی پردہ نہیں ہٹا سکا کون ہے زندگی دینے والا وہ کون ہے جو زندگی واپس لے لیتا وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا رب ہے آپ کہہ دے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو آپ کہہ دے اللہ تعالیٰ ہی حق کے لیے رہنمائی کرتا ہے تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا جو خودی راستہ نہ پاتا ہو سوائے اس کے کہ اسے راستہ بتایا جائے تو کیا ہے تمہیں تم کیسے فیصلے کرتے ہو ان میں سے اکثر لوگ نہیں پیروی کرتے مگر ایک گمان کی یقینا گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا یقینا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی وہ کرتے ہیں اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ سے گھڑ لیا گیا ہو لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے اور کتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے آپ کہہ دیں تجھ جیسی ایک صورت تم لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم استطاعت رکھتے ان کو بلالاؤ اگر تم سچے ہو ہر نبی کو ایسے سے موجزات دیئے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے اور بعد کے زمانے میں اس کا کوئی اثر نہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو موجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا اس لئے مجھے امید ہے قیامت کے دن میرے تابع فرمان لوگ دوسرے پیغمبروں کے تابع فرمان لوگوں سے زیادہ ہوں گے بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا حالانکہ ابھی ان کے پاس اس کی اصل حقیقت نہیں آئی تھی ایسے ہی ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے آپ دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے کرنے والے کام ہے تقویہ حق کی طرف رہنمائی کرنا اور سچائی اور جن کاموں سے روکا گیا نافرمانی کرنا ایمان نہ لانا حق کے راستے سے بہکنا صحیح فیصلہ نہ کرنا گمان کی پیروی کرنا حق کو جھٹلانا ظلم کرنا قرآن پر ایمان نہ لانا فساد کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ رکو نمبر دس ہے جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا دو مین پوائنٹس ہیں جھٹلانے پر اور آپ کہہ دو اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دو کہ میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل جو کچھ میں کرتا اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے اس سے میں بری ہوں اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ کچھ نہ دیکھتے ہوں یقین ان اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ انسان غور و فکر کر کے سیدھا راستہ اختیار کرے مگر انسان خود کو آزاد محسوس کر کے سرکشی کرنے لگتا ہے جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دیئے انسان انہیں اپنا حق سمجھ کر ظلم کرتا ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں چہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّتِنْ رَسُولِ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قُلْ لَا أَمْ لِكُلِّ نَفْسِي ذَرَّمْ وَلَا نَفْحَنْ إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے ہر امت کے لیے ایک وقت ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقی دعوت دی تھی پوچھتے تھے قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو آپ سے کہا گیا آپ کہہ دو میں اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہر امت کے لیے ایک مدت ہے مدت پوری ہونے پر ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے کہہ دو کبھی تم نے سوچا اللہ کا عذاب اچانک دن یا رات کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو اور جہاں تک قیامت کے لانے کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جس کو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات یا دن کو آ جائے اس میں سے کونسی چیز مجرم جلدی مانگیں گے کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤگے کیا اب حالانکہ اس کو تم خود جلدی طلب کرتے تھے پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کا ماتے تھے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ واقعی حق ہے آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہرگز آجز کرنے والے نہیں ہو کرنے والے کام ہے سچائی اور وعدہ پورا کرنا اور جن کاموں سے روکا گیا نبی کو جھٹلانا اپنی جان پر ظلم کرنا ہدایت کے راستے پر نہ ہونا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلانا عذاب کے لیے جلدی کرنا اور جرم کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہی کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا انشاءاللہ رکو نمبر گیارہ ہے قرآن مجید ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اس کے تین مین پوائنٹ سے حشر حق ہے اور قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں اور تعلق باللہ اور اگر ہر نصر کے لیے جس نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے وہ اس کو ضرور فدیہ میں دے دے گا اور وہ شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اے لوگو بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیت آگئی ہے اور شفا ہے اس کے لیے جو دلوں میں ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ایسی ہے جس کی بارے میں سید نعمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سوں کو بلند کر دیتا ہے اور اس کتاب کے ذریعے سے بہت لوگوں کو پست اور زلیل کر دیتا ہے سید نجابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قرآن مجید سفارش کرے گا اس کی سفارش قبول کی جائے گی پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کرے گا اپنی بات منوائے گا جس نے قرآن مجید کو اپنا پیشوا اور رہبر بنا لیا اسے قرآن جنت تک لے جائے گا اور جس نے اسے اپنی پیٹ فیشے ڈال دیا قرآن اسے جہنم میں لے جائے گا یہ کتاب حق رکھتی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جبریل علیہ السلام کے توسط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا احکامات دیئے ہم زندگی کیسے گزاریں تلاوت کرنا بھی اس کا حق ہے عمل کرنا بھی اس کا حق ہے اس کا پیغام دینا اور دنیا کی گوشے گوشے تک اسے پہنچانا بھی اس کا حق ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ ہمیں قرآن مجید کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے سیدہ عثمان بن افان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھلائے آپ کہہ دیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے سو اسی کے ساتھ تو لازم ہے کہ وہ خوش ہوں وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کا فائدہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ قرآن سے فیصلے لیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت ہے دلوں کے امراض کی شفاہ ہے جو قبول کر لیں ان کے لئے رہنمائی اور فضل ہے لوگوں کو چاہیے قرآن ملنے پر اس کا علم حاصل کرنے پر اس کی سمجھ ملنے پر اس کی عمل کی توفیق ملنے پر رب العزت کے حضور خوشیاں منائے اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمزان اللذی انزل فیہ القرآن رمزان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اس کی ایک رات میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا حقیقت یہ ہے دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں والباقیت السوالیحات باقی رہنے والی نیکیاں اس قرآن کے مطابق ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی محبت عطا فرمائے گھر گھر تک دنیا بھر تک اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے قُلْ عَرَائِتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَالْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا اب کہہ دیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے آپ کہہ دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوڑ بانتے ہو اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ پر جھوڑ بانتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پر خوشیہ منانا غور فکر کرنا اجن سے روکا گیا شرمندگی کو چھپانا علم نہ رکھنا اپنی مرضی سے حلال و حرام کے فیصلے کرنا اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوڑ گڑنا شکر ادا نہ کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مزید ملنے پر شکریہ کے طور پر کتاب کا کام کرنا ہے انشاءاللہ قرآن والنٹیئر بننا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن کا خدمتگار بنا لے رکو نمبر بارہ ہے اللہ تعالیٰ ہی تو ہے یہی اس کا مین پوائنٹ ہے اور آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور نہ آپ اس کی طرح سے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہیں اور نہ کوئی عمل کرتے ہیں مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب سے نہ کوئی ذرہ برابر چیز زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سُن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو لوگ ایمان لائے اور وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَ ان کے لئے دنیا کے زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور ان کی بات آپ کو غمزدہ نہ کرے یقیناً ساری کی ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے وہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے جسے عزت چاہیے اور کون ہے جسے عزت نہیں چاہیے تو اسے جان لینا چاہیے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ المنافقون میں لیکن منافق جانتے نہیں ہیں سن لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے وہ گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اور وہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے واقعتاً نشانیاں ہیں جو سنتے ہوں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں مشرق کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں وہ پاک ہے بے پرواہ ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس کے لئے کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو آپ کہہ دیں یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر جھوڑ بانتے ہیں وہ فلاہ نہیں پائیں گے دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ہماری ہی جانب انہیں لوٹنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب چکھائیں گے اس وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا لوگوں کی باتوں سے غم میں مبتلہ نہ ہونا توجہ سے سننا جن کاموں سے روکا گیا شرک کرنا گمان کی پیروی کرنا قیاس آرائیاں کرنا اللہ تعالیٰ پر بے جانے بوجھے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ پر جھوڑ باننا اور کفر کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پانچ لوگوں کو مطارف کروانا ہے انشاءاللہ آپ سوچیں ہم مسلمان ہیں بین کا مسلم یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں ہمارا رب کون ہے کیا آپ اپنے اندر اتنی صلاحیت پاتے ہیں کہ کسی نون بیلیور کو اپنے رب کا تعرف کروا سکیں اور اس کی طرف سے آنے والے سوالوں کا جواب دے سکیں یقیناً اس رسپونسیبیلٹی کے لئے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد کمینیکیٹ کرنا سیکھنا بھی ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ایسی خدمت لے لیں رکو نمبر تیرہ ہے یہاں سے تاریخ دعوت و تقذیب شروع ہوتی ہے سیدہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدہ حارون علیہ السلام کا تذکرہ ہے چار من پوائنٹ سے رکو کہ قوم نو نے جھٹلایا اور نو علیہ السلام کے بعد اور سیدہ موسیٰ علیہ السلام اور سیدہ حارون علیہ السلام کی آمد اور تعلق باللہ مکہ کے مشرقوں کو نو علیہ السلام کا واقعہ سنا دیں اور آپ ان پر نو کی خبر پڑھ دیں جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ میرا کھڑا ہونا اور میرا نصیت کرنا تم پر بھاری گزرا ہے تو میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے سو تم اپنے معاملے کا اپنے شریکوں سمیت کوئی متفقہ فیصلہ کرو پھر تمہارا معاملہ تم پر چھپا نہ رہے پھر مجھ پر کر گزرو اور مجھے محلت نہ دو سچے دائی کو معاشی مفادات سے ماورہ ہو کر دعوت دینی چاہیے پھر اگر تم نے مو موڑا تو میں نے تم سے کوئی عجرت تو نہیں مانگی میری عجرت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں پس انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں جانشی بنایا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا سو آپ دیکھو کہ ان کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرائیا گیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دی ہے کہ اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں تم سب نے لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے پھر نو کے بعد ہم نے کئی رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے سو وہ ایسے نہیں تھے کہ اس پر ایمان لاتے اس وجہ سے جو وہ پہلے اسے جھٹلا چکے تھے حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ہم ایسے ہی مہر لگا دیتے ہیں جب کوئی اپنے دل کو سچائی کے لیے بند کر دیتا ہے جب کوئی اپنی اقل سے غور فکر نہیں کرتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے پھر کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے سود علائل دے پھر چاہے کوئی اصا لے آئے یا ید بیضہ لے آئے موجزات سے حق کو سمجھانے کی کوشش کرے پھر انسان سمجھتا نہیں ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور حارون کو اور فیران اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے چنانچہ جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ ضرور کھلا جادو ہے موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کبھی فلا نہیں پاتے انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو اور ہم تم دونوں کے لئے ہرگز ایمان لانے والے نہیں اور فیران نے کہا کہ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس لیاو تو جب تمام جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم پھینکنے والے ہو پھینکو کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا فرما بردار ہونا جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ نصیحت کو ناغوار محسوس کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والوں کا دعوت کے لئے اٹھنا ناغوار محسوس کرنا دعوت حق سے مو موڑنا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ایمان نہ لانا حد سے گزرنا تکبر کرنا جرم کرنا حق کو جادو قرار دینا فساد کرنا کمیٹمنٹ پوائنٹ ہے تعلق بللہ کو مضبوط کرنے کے لیے تعلق بللہ کے پانچ میسیجز لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو انجام تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو صدرنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اپنے فروانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے